السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و قرم سے ہم سب بھی خیلیت سے ہیں جی تو آج ہم جا رہے ہیں میرے ہسپنڈ اور میں جا رہے ہیں عبداللہ موسیٰ گھر میں ہی تھے تو ہم دونوں جا رہے تھے مارکٹ جا رہے تھے اور ہم نے ڈائننگ چیئرز لینی تھی چیئر لینی تھی ان کا پہلے ڈیٹ پر پتہ کریں گے کہ وہ کس طرح میریا اور ڈیزائن وغیرہ اگر تو ہمیں پسند آئی تو ہم پھر فائنل کر دیں گے اور اگر ہمیں نہ پسند آئی تو پھر ہم بنوانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں تو جی تو آپ ویڈیو گوینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنا دیکھنا کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں جیسے ہمیں دکھانے آئے ایسے سوفے مجھے پسند ہے لیکن یہ فول کوشیف میں تھے اس دیزائن میں اگر تھوڑا چھوڑا انٹیک ہوتے تو وہ زیادہ بیش تھے اس سوفے کی پرائز انہوں نے بتائی تھی سکسٹین تھاؤزنڈ بتائی تھی پہلے سے بھی وہ زیادہ دیکھوڑا چھوڑا میں سکتے ہیں پہلے سکتے ہیں یکی ترین میں مہنگی چند دے ہیں یہ آب یہ کیتنے کا موکس نہیں رہا ہے یہ سکتے ہیں کس کو اس پیشیف میں بھی رہے کہ ثمیں ویڈیو کسی کے ساتھ بھی رہے ہیں یہ چیز اچھی پڑی ہے یہی کیا ہے یہ سوف ہے یہ چھوٹی چھوٹی پڑی ہے یہ چیز پڑی ہے چیز پڑی ہے چیز پڑی ہے مرحبا جی تو لینے تو میں ڈائننگ چیئرز آئی تھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے ان کی پورے فرنیچر شورن کی ویڈیو بنائی ہے ٹیبلز اور بیٹس وغیرہ سب کی ڈائننگ اور یعنی کہ ہر چیز ڈریسنگ وغیرہ کی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگ کی دیکھ لیں گے تو ریٹ وغیرہ میں نے ان کے نہیں پوچھے آہ دیکھی یہ جی تو ہم گھر پہنچ چکے ہیں پھر آپس کے مشورے سے یہی فائنل ہوا ہے کہ ہم بنوا لیں گے کیونکہ ہمیں ڈیزائن اتنے خاص نہیں لگے اور پسند نہیں آئے تو یہاں پہ اب مغرب کی ازانیں بھی ہو گئی تھی اور گیس بھی آ چکی تھی تو میں نے صبح سے روان بھی گھو کے رکھے ہوئے تھے جو روان کی پھلیوں میں سے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں چھوٹا لوبیا بھی اسے کہتے ہیں تو صبح سے میں نے بھی گھو کے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا آج وہ ہی بناؤں گی تو اور اگر صبح سے ہم بھی گھو کے رکھے ہیں تو تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے پریسر گکر میں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے تھے اور وہ فارن گھل گئے تھے تو میں نے جی پریسر گکر میں آئل لیا اور اس کے بعد میں اس میں لیسے ندرک کا پیسٹ موڈ ڈال ہے اور تین ندرک ٹوماتر کارٹ کے ڈالے ہیں ساتھ نمک سرخ مرچ اور حلدی ڈال دیا ہے اور اس کو مسالے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں میں نے روان ڈال دی ہیں اور یہاں اس کی صرف ایک سے دو منٹ بنائی کرنیا اور پر پانی ڈال کے پریسر لگا لینا ہے اور جب آپ تین سے چار منٹ بعد پریسر گکر کھولیں گے تو آپ کا روان پر کھول ریڈ ہوں گے ریڈ ہو چکے ہوں گے اگر تو آپ نے سارا دن اس کو بھی گو کے رکھا ہے برنہ آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا پریسر لگانا آپ کو پڑے گا تو یہاں پہ میں نے کوٹ کے بھی ادرک ڈالی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کٹا بھی ہے اوپر سے سبز دنیا اور سبز مرچ کے ساتھ ڈالا ہے کیونکہ جو روان ہوتے ہیں ان کی تاثیر جو ہوتی ہے یہ بادی ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے اسے کٹ کے بھی ڈال لینا تو یہاں پہ پریسر گھل کر کھول ہے پانی تھوڑا سا زیادہ تھا پھر میں نے اسے ہائی فلم پہ اس کا پانی خوش کر لیا ہے اور یہاں پہ میرے روان بلکل ریڈی ہو چکے ہیں